انڈیا نے امریکہ کی معاشی بالا دستی کو سب سے بڑا جھٹکہ پوشا دیا ہے بھارت نے روس سے تھرڈ پارٹی کرنسی میں تیل کی خریداری شروع کر دی ہے آئی ایم ایف کی ڈیپٹی منیجنگ ڈائریکٹر گیتا گوپیناتھ نے بھارت کی بھرپور مدد بھی شروع کر دی ہے تھرڈ پارٹی کرنسی کا استعمال ہی دنیا کی معیشت کو بدل رہا ہے میں نے دنیا کی ریزرف کرنسی پر متعدد ویڈیوز بنائی ہیں اور میں کرپٹو سے بظاہر ہٹ کر موضوعات پر بات کرتا ہوں لیکن یہ معاملات دنیا کی معیشت اور کرپٹو سے منسلک ہیں اس ویڈے سے میں ان کو انتہائی اہمیت دیتا ہوں اور زیادہ براؤڈر سپیکٹرم میں چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں تو آئیں آج کے موضوع پر چلتے ہیں میں ہوں لیرہان آپ دیکھ رہے ہیں کرپٹو بابا تو لیٹس ڈائیو این ریزرف کرنسی یا نئی ریجنل کرنسیوں کا عالمی تجارت میں استعمال ہونا انتہائی اہم معاملہ ہے روس چین اور بھارت ایک عرصے سے برکس کے پلیٹ فارم پر ایک ریزرف کرنسی لانے پر بات کر رہے تھے اس میں مختلف تجاویز سامنے آئیں لیکن کبھی کوئی ٹھو ثبوت سامنے نہیں آیا لیکن ایک ہفتہ قبل یہ سب کچھ بدل گیا عالمی خبرزان ایجنسی رویٹرز نے ایک خبر شائع کی جس کا عنوان تھا کہ انڈیا ایل ڈیلز وید روس ڈینٹ ڈیکٹز اول ڈالو ڈومیننس یعنی بھارت کی روس کے ساتھ ایل ڈیلز نے دہائیوں پرانی ڈالو ڈومیننس کو بڑا جھٹکہ پوچھایا ہے اس خبر میں بتایا گیا ہے کہ یہ دونوں ممالک اب تیسری پارٹی کی کرنسی میں ایل ٹریڈ کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنی ٹریڈ کے لیے متحدہ عرب امارات کی کرنسی کا انتخاب کیا ہے جیسے ہی یہ خبر آپ کی نظر سے گزرتی ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ آخر بھارت اور یو اے ای کیوں اتنے گہرے پارٹنر ہیں کیوں ایک دوسرے کے سربراہان کو مسلسل میڈل دیے جا رہے ہیں اور آخر یو اے ای پاکستان اور بھارت میں اچھے تعلقات کا خواہاں کیوں ہے ان تمام سوالوں کا جواب اس سے ایک چھوٹی سی خبر میں تھا اس پر جتنا گھور کیا جائے اتنا ہی بندہ پریشان اور سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ بھارت اپنی ڈپلو میسی میں کتنا آگے نکل چکا ہے اور ہمارا ملک ابھی بنیادی چیزوں میں پھنسا ہوا ہے تیسری پارٹی کی کرنسیوں میں تیل کی تجارت کا رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے اس کی وجہ سے امریکہ کو بہت بڑا جھٹکا لگا تھوڑا سا ماضی میں جائیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آئی ایم ایف کی ڈیپٹی مینجنگ ڈائریکٹر گیتا گوپینات کا تعلق بھی بھارت سے ہے جس کی وجہ سے نہ صرف پاکستان کو آئی ایم ایف سے تعلقات میں شدید مسائل کا سامنا ہے بلکہ انہوں نے روس پر جب عالمی پبندیاں لگیں تو گیتا نے بیان دیا تھا کہ اگر یہ پبندیاں برقرار رہیں تو دنیا سے ڈالر کی طاقت ختم ہو جائے گی گیتا کی آئی ایم ایف میں موجودگی کی وجہ سے بھارت کو بہت فائدہ پہنچا اور وہ نہ صرف اپنا عالمی ایجنڈا آگے بڑھانے میں کامیاب ہوا بلکہ تھرڈ پارٹری کرنسی میں تیل کی تجارت بھی کر رہا ہے اور اسے کسی بھی قسم کی عالمی پبندی کا کوئی خطرہ نہیں انڈیا اور روس نے ڈالر کے بغیر تیل کی تجارت شروع کر کے دنیا کے معاشی نظام میں ایک نئی بنیاد رکھ دی ہے ان سودوں کے ذریعے ڈی ڈالرائزیشن کے خلاف پہلی بار حقیقی قدم اٹھایا گیا ہے روس پچھلے ایک سال کے دوران بھارت کو تیل مہیا کرنے والا سب سے بڑا سپلائر بن گیا ہے اور اب انڈیا کی ضروریات کا 35 فیصد روس مہیا کر رہا ہے ادھر بھارت دنیا کا تیسرا سب سے بڑا تیل درامت کرنے والا ملک اور دنیا کی پانچویں سب سے بڑی معیشت ہے ان کے توا نئی کے نئے تعلقات اور ڈی ڈالرائزیشن کی پالیسی دونوں ممالک کو بہت فائدہ پہنچا رہی ہے کیونکہ ان کے ریزرف پر اب کوئی بوجھ نہیں ہے انڈیا انتہائی کامیابی سے دنیا کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہوا ہے کہ اس کے لیے یہ اقدام کسی بھی طور پر امریکہ کے مخالف نہیں ہیں بلکہ یہ خالصتا ملک کے بامقصد قومی مفادات کے حصول کے لیے ہیں واشنگٹن کی پابندیوں کی وجہ سے دہلی کے پاس ماسکو کے ساتھ ڈالر میں تجارت کرنے کا موقع موجود نہیں ادھر امریکہ بھی جانتا ہے کہ اس کا چین اور روس کے ساتھ اس خطے میں پہلے ہی مسئلہ چل رہا ہے اگر وہ اب انڈیا کو بھی ہاتھ سے کھو دے گا تو خطے میں اس کا اثر و رسوخ مکمل طور پر ختم ہو جائے گا پھر اس کے قومی مفادات کو آگے بڑھانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہوگا اس وجہ سے بھی وہ بریٹن وڈز کے عالمی معاہدے کی خلاف ورزی پر بھی چپ رہا اور کوئی بات نہیں کی انڈیا نے پچھلے کچھ عرصے میں جس چالاکی سے اپنی فارم پالیسی کا استعمال کیا ہے اس کی وجہ سے ہندوستان کی معیشت چین سے دگنی رفتار سے ترقی کر رہی ہے اور اب یہ ایک نئی عالمی قوت کے طور پر سامنے آ رہا ہے یہ نہ صرف اپنی طاقت کو بڑھا رہا ہے بلکہ اب گلوبل ساؤتھ میں چین اور روس کے درمیان توازن قائم کرنے میں بھی مدد فراہم کر رہا ہے انڈیا اب اپنے قربی ساتھی ترقی پذیر ممالک کو گولڈن بلین اکانومی میں حصہ بھی دے رہا ہے تاکہ وہ عالمی سطح پر مزید طاقتور بن سکے ایسے میں پاکستان کہاں کھڑا ہوگا یہ جاننا کوئی مشکل نہیں ہے ہندوستان نے امریکہ کی روس پر غیر قانونی پبندیوں کو کبھی تسلیم نہیں کیا اسی وجہ سے نیو یک ٹائمز نے حال ہی میں یہ تسلیم کیا کہ روس کو الگ تھلگ کرنے کی مغرب کی کوشش ناکام ہو گئی اسی اب دنیا بڑی حد تک بھارت کی عظیم فتح کی طور پر دیکھ رہی ہے اس کی ایک عظیم کامیابی سمجھ رہی ہے جسے اس جنگ کے دوران اپنے کردار کی وجہ سے ایک بہت بڑی طاقت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے یہاں تک کہ بھارت کی جانب سے اصولی فیصلوں اور روس کا ساتھ دینے کی پالیسی پر چین نے بھی اپنی خارجہ پالیسی پر نظر سانی کی ہے اور اب چین بھی بھارت کو ایک قابل بھروسہ ساتھی کی طور پر دیکھ رہا ہے جو مشکل وقت میں مشکل فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے روسی وزیر خارجہ نے انڈیا کے بارے میں کہا تھا کہ بھارت کو بھارت وہ دوست ہے جو پیٹھ میں چھورا نہیں گھومتا اب چین نے بھی یہ تسلیم کر کے اپنے تعلقات کو اثر نو تشکیل دینا شروع کر دیا ہے موجودہ حالات کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ خود امریکہ نے بھی آخر کار یہ قبول کر لیا ہے کہ وہ ڈی ڈالرائزیشن کے رجان کو تبدیل نہیں کر سکتا جس کا ثبوت روس میں انڈیا کے سابق سفید کمل صبل نے بیان کیا ہے واشنگٹن سے گفتگو بدل گئی ہے اور اب وہ انڈیا سے غیر منطقی تقاضے نہیں کر رہے جیسے روس سے تیل خریدنا بند کریں ہندوستان کے حالیہ دور میں امریکی وزیر خزانہ نے دراصل کہا تھا کہ ہندوستان روس سے ریائیتی تیل خرید سکتا ہے حقیقت یہ ہے کہ رنگین انقلاب کے ماسٹر مائنڈ جارج سوروس جیسے ریڈیکل گلوبلز اب بھی امریکہ کی تیزی سے زوال پذیر بالا دستی کو بحال کرنے کے خواب سے چمٹے ہوئے ہیں اسی لیے انہوں نے گزشتہ ماں میونکھ سیکیورٹی کانفرنس کے دوران بھارت کے خلاف ہائیبرٹ جنگ کا اعلان کیا مگر وہ ناکام ہو گئے اور بھارت کامیاب ہو گیا اس میں ہمیں بھارت کی کئی سالوں کی محنت نظر آتی ہے اور اس کے مشکل فیصلے بھی موجود ہیں اس پر ہمیں بطور قوم غور کرنا چاہیے کہ کیوں ہمارے دو اوست آج ہم سے نالا ہیں اور کیوں بھارت نے سب سے پہلے دنیا میں ڈی ڈالرائزیشن کی بنیاد رکھ کر امریکی بالا دستی کو جھٹکا لگایا ہے آخر وہ اتنا طاقتور کیسے ہو گیا آپ بھی غور کریں میں بھی کر رہا ہوں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے تو اس کو لائک اور کومنٹ ضرور کریں مختلف پلیٹ فانسو بھی اس کو شیئر کریں آپ کی بہت مہربانی ہوگی اگر چینل آپ تک سبسکرائب نہیں کیا تو یہ مہربانی بھی کر دیں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت شکریہ